محمد زمیر نمازوں پر کیا اثر پڑتا ہے برائے کرم شرع رہنمائی فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم جناب محمد زمیر صاحب وعالیکم السلام ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ جی امامت کے تعلق سے جو آپ نے سوال پوچھا ہے تو اس کے بارے میں جواب دینے سے پہلے ایک بات عرض کر دوں کہ اصل میں ابھی لاکڈاؤن کا جو معاملہ چل رہا ہے تو یہ غیر مقلدین نام نحاد علی حدیث وہابیوں کی طرف سے یہ ایک فتنہ چھیڑ دیا گیا کہ گھروں میں جبکہ سب نماز پڑھ رہے ہیں تو گھر میں ہی امامت کر لے کوئی بھی شخص نتیجہ یہ ہوا کہ ہر گھر میں ایک امام پیدا ہو گیا ہے ورنہ پہلے تو مساجد جو علاقے کی ہوتی تھی اسی میں ایک امام ہوتا تھا اور سب اس کے اقتدامے نماز پڑھتے تھے اب چونکہ مساجد میں پابندی ہے تو وہابیوں نے امامت کے درجے کو اتنا عام کر دیا اور بلکل میں ایک عام لفظ بے ایک جملہ کہوں گا کہ بلکل امامت کے مقام و مرتبے کو اتنا چلر بنا دیا کہ ہر ایرہ گہرہ نتو خیرہ کوئی بھی اپنے گھر میں جماعت قائم کر کے امام بن سکتا ہے حالانکہ یہ بیچارے دعویٰ حدیث دانی کا کرتے ہیں لیکن پتہ نہیں یہ کون سی کتابیں پڑھتے ہیں اللہ جانے بیلالائی آپ کے سوال کی طرح میں متوجہ ہوتا ہوں چنانچہ سننے ابو دعوت دیکھیں آپ سننے ابو دعوت کے اندر کتاب السلام باب من احقہ بالامامہ حدیث نمبر ہے پانسو نبے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی سے حدیث روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں اچھے لوگ آسان کہیں اور تم میں جو قرآ ہو وہ امامت کریں قرآ اسے کہتے ہیں کہ جسے قرآن کا زیادہ علم ہو اور جو قرآن پڑھنے کا جو ہے طریقہ صحیح طریقے سے جانتا ہو اس پر انشاءاللہ آگے بات آئیں گی اسی طرح صحیح مسلم امام مسلم یہ روایت لائے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی سے چنانچہ صحیح مسلم کتاب المساجد ہے اور باب من احقہ بالامامہ حدیث نمبر ہے چھ سو بہتر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فرماتے ہیں کہ امامت کا زیادہ مستحق قرآ حضرات ہے یعنی جو قرآن کو زیادہ پڑھا ہوا ہوں تو یہاں پر جو کہا گیا ہے دو حدیثوں سے ثابت ہوا کہ پہلی حدیث میں اللہ کے نبی واضح طور پر اشارت فرما رہے ہیں جو سننے ابو داؤس سے میں نے بیان کی کہ حضور فرماتے ہیں اچھے لوگ آزان کہیں اور اچھے لوگ امامت کریں اب یہاں اچھے سے کیا مراد ہے یہاں اچھے سے جو شرعی مراد ہے اور شرعان اچھا کسے کہا گیا ہے تو اگر فقہ اکرام کی آپ کتابوں کا مطالعہ کرے تو آپ کو یہ چیز ملیں گی کہ امامت کے لئے چھے شرعیت بیان کی گئی ہے پہلی شرط ہے کہ مسلمان ہو اسلام کا ماننے والا ہو مسلمان ہو اور دوسری شرط ہے کہ بلوغ یعنی بالغ ہو تیسری ہے کہ آقیل ہو یعنی پاگل دیوانہ مجنون نہ ہو اور چوتی شرط یہ ہے کہ امامت جو ہے وہ مرد ہی کرے اب پانچوی یہ ہے کہ قرارت کا جاننے والا ہو اور چھٹی شرط یہ ہے کہ معذور نہ ہو تو معذور ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے کسی کو حدث کی شکایت ہوتی ہے بعض لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ مسلسل پیشاپ کے قطرے ٹپکتے ہیں یا بعض کی ری خارج ہوتے رہتی ہے تو ایسے افراد معذور ہے تو امامت کے لئے حکم یہ ہے کہ معذور بھی نہ ہو اس لئے کہ اس کا جب وہ معذور ہے تو وہ تاہیر کی یعنی اچھے شخص کی وہ امامت نہیں کر سکتا البتہ در مختار کتاب السلام باب الامامہ جل نمبر دو صفحہ تین سو ان نبضے پہ یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ معذور اگر اپنے مثل معذور کی قدہ کرنا چاہے یعنی اگر کوئی شخص اس کو ری خارج ہونے کا مرض ہے مان لے جئے یا پیشاب کے قطرے ٹپکنے کا مرض ہے اور جس کی وہ امامت کر رہا ہے مقتدی بھی اسی کی طرح ہو اسی کی مثل ہو تو پھر وہ اس کی امامت کر سکتا ہے یا تو اس سے زیادہ ہو اس کی کر سکتا ہے جو زیادہ ہو یا اس کے مثل ہو لیکن اگر اس سے کم ہیں اور امامت کے لائق ہے تو پھر معذور اس کی امامت نہیں کر سکتا یہ تو خیر چھے شرائط وہ ہے جو میں نے بیان کی لیکن ان تمام شرائط میں سب سے بڑی جو شرط ہے وہ یہ ہے جس کو فتح عالمگیری میں کتاب السلات الفصل و سالس کے اندر جل نمبر ایک صفحہ چھہرسی پر صاحب عالمگیری نے اس کو بیان کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ جس کی بدمذہبی جو ہے حد کفر تک نہ پہنچی ہو ایسا شخص ہی امام بند سکتا ہے اگر کسی کی بدمذہبی جو ہے وہ حد کفر تک پہنچ جائے تو اس کے پیچھے نماز پھر مقروع تحریمی ہوں گی واجب لے آدھ آنگی یعنی اس کے پیچھے نماز پڑی تو نماز ہی نہیں ہوں گی پھر فوقع اکرام فرماتے ہیں کہ امامت کا مستحق کون ہے تو اگر مان لیجئے کہ دو اشکاص پائے جائیں اور دونوں امامت کے لائق ہو تو پہلے تو فرمایا کہ امامت وہ کرے جو نماز و طہرت کے مسائل اور احکام کو اچھی طریقے سے جانتا ہو اگرچہ باقی جو علوم ہیں جیسے صرف نو ہے عربی گرامر ہے عربی کو جاننا ہے عربی کو سمجھنا ہے علم حدیث ہے علم تفسیر ہے جو باقی علوم ہے دین کے اگر اس پر اس کی پوری دستگاہ نہ ہو اس پر پوری اس کی قدرت نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے البتہ اگر وہ نماز اور اس کے مسائل اور طہرت کے حکام اور اس کے مسائل اچھی طرح سے واقف ہے اور قرآن اس کو زیادہ یاد ہے اور پھر بطور مسلون پڑھنا جانتا ہو یعنی جس طرح سے سنت طریقہ اس کے پڑھنے کا یعنی اس کے قرآن کے الفاظوں کے حروف اور اس کے مخارج جو اگر آپ بلکل صحیح طریقے سے اس کے عدا کر سکتا ہو تجوید کا علم زیادہ اس کو معلوم ہو تو ایسا شخص جو ہے وہ امامت کے لائق ہے اور اگر بالفرد فوقع اکرام نے یہ بھی لکھایا میں ایک معلومات کے اعتبار سے بات عرض کر دوں کہ اگر دو شخص ایسے ہو امامت کے لیے کہ مان لیجئے کہ دونوں قرآن برابر جانتے ہیں تجوید میں بھی دونوں برابر ہیں مخارج بھی دونوں کے بہترین ہیں تو اب دونوں میں پھر کون امام بنے گا جب دو ایک طرح سے آ جائے ایک ہی کولیٹی کے لوگ ہو تو پھر فوقع اکرام کہتے ہیں کہ اس میں پھر وہ امامت کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ جو حرام سے زیادہ بچتا ہو اور جس کو حرام و حلال کا زیادہ فرق معلوم ہو حلال و حرام کے حکام جو زیادہ جانتا ہو مان لے کہ دونوں متقی اور پریزگار ہیں اور حرام و حلال کے بھی فرق کو دونوں برابر برابر جانتے ہیں تو پھر حکم یہ ہے کہ جو ان میں زیادہ عمرو بالا ہو اور جس نے اسلام کے حالت میں زیادہ عمرو گزاری ہو اگر مان لے کہ دونوں عمرو میں بھی برابر ہے اور اسلام دونوں کا ایک ہی طرح سے رہا مطلب ایک ہی وقت گزارا ہے اتنا ہی وقت تو پھر یہ ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہو تو اب وہ دیکھا جائے گا کہ ان دونوں میں اخلاق کس کا بلند ہے جس کا اخلاق اچھا ہوا اس کو امامت کے لئے آگر کیا جائے گا اب یہاں فقہ کہتے ہیں کہ اگر مان لیا جائے کہ دونوں کے اخلاق بھی ٹھیک ہے اور بہت اچھے ہیں اب یہ تائی نہیں کیا جا پا رہا ہے کہ ان میں سے کون زیادہ بہتر اخلاق والا ہے اور کون کمتر اخلاق والا ہے دونوں کا اخلاق اچھا ہے تو پھر علماء کہتے ہیں کہ ان میں جو تحجد گزار ہو یعنی جو تحجد کی نماز پڑھتا ہو وہ پھر زیادہ امامت کا حقدار ہے مگر مان لیجی کہ دونوں تحجد گزار ہو تو پھر کہا گیا ہے کہ جو نصب میں جو ہے بہتر ہون میں تو نصب کے اعتبار سے جو زیادہ شریف نصب کا جو ہے وہ ہو مطلب وہ امامت کے لائے گا مان لیجی کہ حسب و نصب میں بھی دونوں ہی برابر ہے تو پھر دیکھا جائیں گا کہ دونوں میں خوبصورت کون ہے اور عزت والا کون ہے مان لیجی کہ دونوں حسن و جمال میں بھی برابر ہے اور عزت میں بھی دونوں برابر ہے قوم میں اور معاشرے میں دونوں کی عزت بہت زیادہ ہے دونوں کو عزت سے دیکھا جاتا ہو تو پھر فوقع اکرام کہتے ہیں کہ پھر یہ دیکھا جائیں گا کہ ان میں کپڑے کس کے زیادہ سترے ہیں ساف سترے کون کپڑے پہنتا ہے اب اگر مان لے کے اس میں بھی برابر ہو تو پھر فوقع اکرام کہتے ہیں کہ اب قرآ ڈالا جائیں گا اور قرآ جس کے نام نکلیں گا وہی امامت کے زیادہ جو ہے لائق مانا جائیں گا تو بہرحال یہ ہے چند مسائل جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ قرآن کے زیادہ جاننے والا تحجد گزار یہ سب کالیٹی آئی ہے اور سب سے بڑا ہے کہ فاسق اور فاجر نہ ہو اور فسق کے اندر بھی بہت ساری چیزیں آتی ہے اگر کوئی فاسق ہے تو وہ امامت نہیں کر سکتا مثلا داڑی گنڈا ہے داڑی ہی پوری صاف ہے اس کی یا حد شرع جو مقرر ہے اس سے کم داڑی ہے اس کی یعنی چار انگل سے اس کی داڑی کام ہے تو وہ امام نہیں بن سکتا اگر ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو نماز ہی نہیں ہوں گی واجب و لیادہ مقروع تحریمی ہے اس نماز کا دوبارہ لوٹانا واجب ہے اور دہی لوٹائیں گے تو گناہ گار ہوں گے اسی طرح جھوڑ بولنے والا ہے لوگوں کا مال ہڑپ کرنے والا ہے لوگوں کو دھوکہ دینے والا ہے یا علمائیں حق اہل سنت اور جماعت کی غیبت کرنے والا ہے یا نمازوں کا چھوڑنے کا عادی ہے بد مذہبوں کو اچھا جانتا ہے تو اس طرح کے بہت سارے باتیں ہیں جو برائی ہیں یا یوں سمجھ لے ایک جملے میں کہ شرعہ میں جو کام گناہ بتائے گئے ہیں جس میں شرعہ نکاح کی یہ کام سے آدمی گناہ گار ہوتا ہے اور جس پر گناہ کی وہ عائدے ہیں اگر کوئی اس کا ارتقاب کرتا ہے کوئی شک تو اس کو اور اعلانیا کرتا ہے تو فاسی کے مولین کا آ جاتا ہے اور فاسی کے مولین کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اگر پڑھ لی جائے تو واجب الہیادہ ہے اور عوام میں ایک مشہور ہے یہ بات یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ داڑی منڈے کے پیچھے داڑی منڈے کی نماز ہو جاتی ہے تو یہ بھی غلط مسئلہ ہوا ہمیں مشہور ہے داڑی منڈے اگر کوئی ہے تو داڑی منڈے کی بھی نماز اس کے پیچھے نہیں ہوں گی اس لئے کہ جب خود وہ فاسی ہے تو اس کے پیچھے فاسی کی بھی نماز نہیں ہوتی اور اس کی تفصیل اگر آپ کو دیکھنا ہو تو فتاو فیض الرسول میں صفہ نمبر دو سو ون ساٹھ جن نمبر ایک یہ فتاو فیض الرسول جو حضرت فقیع ملہ حضرت علامہ مفتی جلال الدین امجدی علی رحمت و رضوان کی کتاب ہے اس کے اندر اس کی بڑی تفصیل ہے بابو الامامت کے اندر انہوں نے مسئلہ بیان کیا ہے تو فاسی کی نماز جو ہے وہ فاسی کے پیچھے بھی نہیں ہوتی تو یہ خاموں کا بدعقیدہ وہابیوں نے کہ یہ مہم چلا رکھی ہے کہ گھر میں کوئی بھی امامت کر لے تو اب داڑی ہے نہیں ہے وہ بھی کھڑا ہو جا رہا ہے جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ بھی کھڑا ہو جا رہا ہے حد تو یہ کر دی انہوں نے امامت کو تو اتنا عام کر دیا کہ جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو ہاتھ میں قرآن لے کے پڑھ لو کہتے ہیں اس پر ایک میری ویڈیو بھی آئی ہے انشاءاللہ اس کا دوسرا پاڑے بھی ہے انشاءاللہ قریب کل یہ پرسو آ جائیں گا تو کہتے ہیں کہ قرآن ہاتھ میں لے لو تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جتنا اسلام کو اتنا مورڈنائز اور اتنا آسان کرتے جا رہے ہیں تو کل کہیں گے اگر آپ کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا اور اس کی بھی ضرورت نہیں ہے کیسٹ لگا دو اسی پر رکورت سجود کر لو قرآن توالی کے ایسیڈ لگا دو ٹیب ریکارڈ وغیرہ آئی آج کل تو وہ چل رہا ہے موبائل موبائل میں قرآن جو ریکارڈ کر کے رکھ دو مسلح پہ اور اس میں ریکارڈ کر کے اسی کے پیچھے پڑھو تو یہ ایک طرف تو لوگوں کو بیدتی بیدتی کہتے ہیں یہ بدقیدہ غیر مکلدین وحبی اور خود کا حال یہ ہے کہ نئی نئی بیدتیں پیدا کرتے ہیں اندازہ لگائیے اگر ہر گھر میں ایرہ غیرہ نتھو خیرہ ایمام بننے لگ جائے اور ہاتھ میں قرآن لے جائے پھر یہ سارے مداریز بند کر دینے چاہیے پھر یہ خود وہابیوں کیوں مدر سے چلا رہے ہیں اور کیوں زکاعتیں وصول کر رہے ہیں اور خود سعودیہ کی ریال اور صدقے پھا رہے ہیں تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے مداریز کو بند کر دینا چاہیے کہ یہ کوئی ضرورت نہیں ایمام ایمام کی کوئی بھی شخص ایرہ غیرہ جس کو تھوڑا سا بھی قرآن پڑھنا آتا ہو اور یاد بھلا اس کو قرآن کچھ نہ ہو تو قرآن ہاتھ میں اٹھا کے اوپڑھ لیں تو بہرحال امامت اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہاں تک کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی امام سے گلتی ہوتی ہے اور وہ قصدن کرتا ہے یا مسائل سے نواقف ہے اور وہ گلتی کرتا ہے تو مقتدی کا تو گناہ ہوتا ہے یہ مقتدی کو کیوں نماز ہوتی نہیں ہے اور مقتدیوں کا گناہ بھی جو ہے اس امام کے سر جاتا ہے کہ سب کی نمازیں خراب کرنے کا جو ہے وہ بائیس بن رہا ہے اور آخری بار اس پر میں اقتطام کروں گا کہ بہرحال یہ سارے شرائط اپنی جگہ ہے کہ امام قاری ہو قرآن کا جاننے والا ہو قرآن تجویز سے پڑھنا جانتا ہو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ سب سے بڑی جو ہے ایک اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ امام جو ہے وہ بد مذہب کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے کوئی کتنا ہی اچھا قاری ہے بہت بیتین کرتا ہے تجویر بھی بڑی اچھی ہے اور حسب و نصب میں بھی بڑا بلند و بالا ہے پاکی اور ناپاکی کے مسائل بھی خوب جانتا ہے علم دین بھی خوب اس نے حاصل کر رکھا ہے وجہات اور خوبصورتی بھی بڑی ہے عزت بھی بڑی ہے معاشرے میں سب ہے لیکن عقیدہ خراب ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوں گی اور بلکہ میں کہتا ہوں اس کے پیچھے نماز تو چھوڑی ہے اس بد عقیدہ کی خود اپنی نماز نہیں ہوں گی جب اس کی اپنی خود کی نہیں ہو رہی تو اس کے پیچھے پڑھنے والوں کی کیا نماز ہوں گی تو لہٰذا جو ہے اگر خدا نہ خواستہ گھر میں کوئی ایسا فرد نہ ہو جو امامت کے لائق ہو اور ان شرائط پر نہ اترتا ہو تو اس صورت میں بھی کوئی ایسا ڈرنے کی بات نہیں ہے اس صورت میں جب امامت کے لائق کوئی آئی نہیں تو جماعت کا جو حکم ہے وہ ساکیت ہو گیا ہے تو اس صورت میں آپ یہ کریں کہ اب عزر ہے تو اپنی تنہا تنہا نماز پڑھ لیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں اللہ تعالیٰ اس نماز کو بھی قبول فرمانے والا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالی کے کائنات دین و مسائل کے سمجھنے کیا میں توفیق عطا فرمائیں واللہ وعالم سمہ رسول وعالم